بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صد اللہ خان ہوں یہ بیک گراؤنڈ میرے بچوں نے مجھے بنا کے دیا ہے اور کہا ہے کہ بابا آپ کو اس دیوار پر ویڈیو کرنی چاہیے اس بیک گراؤنڈ پر ویڈیو کرنی چاہیے اب یہ اچھا لگ رہا ہے یا برا لگ رہا ہے لیکن بچوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے اور ان کا دل رکھنے کے لیے بہرحال میں اسی بیک گراؤنڈ پر بیٹھ کے ویڈیو کر رہا ہوں تو چلیں خبروں پر آ جاتے ہیں آج کی تین چار بڑی امپورٹن ڈیویلپمنٹس ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں دیکھئے ایک تو ڈیویلپمنٹس بھی ہیں اور کچھ چیزوں کو ادھر میں انیلائز بھی کرنا چاہتا ہوں دیکھئے ذہن میں رہے کہ 21 اکتوبر قریب آ رہا ہے اور 21 اکتوبر کے بعد پاکستان ایک نئے فیز میں داخل ہو جائے گا اور وہ فیز ہوگا الیکشن کا فیز نواز شریف صاحب کی آمد سے دو چیزیں واضح ہونی ہیں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ابھی کہ کون سی دو چیزیں واضح ہو جائیں گی ان کی آمد سے اگر ان کی آمد ہو جاتی ہے تو دو چیزیں بالکل واضح ہو جائیں گی اس پر بات کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن جو ہے ممیلان خان کو اب ایک اور کیس میں ان کو مجرم بنانے کی کوشش کر رہا ہے فردہ جرمائد کرنے کی اور اس کے لیے ان کے پرڈکشن آرڈر جاری ہو رہے ہیں اس پر بھی ذرا گفتگو کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اے آروائے پر دس بجے کی سلوٹ کس خاتون انکر کو دے دی گئی ہے اور کیوں تو اس پر بھی ذرا ہم گفتگو کریں گے دیکھئے آغاز کرتے ہیں سب سے پہلی بات ہو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اب امران خان کے پرڈکشن آرڈر جاری کرنے جاری ہے کیوں دیکھئے ایک کیس چل رہا ہے امران خان اسد عمر اور فواد چودری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کا کیس یعنی الیکشن کمیشن کی توہین کی تھی امران خان نے بھی اور ان کو شاید نواز شریف کا نون لکھا کوئی ذاتی ملازم قرار دے دیا تھا کچھ اس طرح کی بات انہوں نے کی تھی امران خان نے بھی اسد عمر پر اور فواد چودری پر ان پر توہین الیکشن کمیشن کی کاروائی چل رہی ہے اب اس میں فواد چودری تو پیش ہو رہے ہیں غیر مشروط معافی بھی مانگ رکھی ہے آج اسد عمر صاحب بھی پیش ہوئے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ امران خان صاحب تو جیل میں ہے چونکہ وہ پیش نہیں ہو رہے اب ان پر لگانی ہے فرد جرم عام طور پر جب کوئی غیر مشروط معافی مانگ لیتا ہے تو درگزر ہو جاتا ہے کہ چلیے جانے دیجئے چھوڑ دیجئے لیکن فواد چودری اسد عمر ان سب کی قصور معاف نہیں ہو رہے کیونکہ ان کے معاف کریں گے تو آپ کو عمران خان کے قصور معاف کرنے پڑیں گے اگر آپ فواد چودری کو معافی دیں گے تو عمران خان کو بھی معافی دینا پڑے گی اب باقی کیسز جن پر فرد جرم معاہد ہونا ہے یا کیسز آگے چلنے ہیں ان کیسز میں تو عمران خان کے لیے عدالت جیل میں ہی لگ رہی ہے ابو الحسنات صاحب جیل میں چل جاتے ہیں وہیں پہ جا کر عدالت لگاتے ہیں لیکن الیکشن کمیشن کے پانچ میں عمران اٹھ کر جیل تو نہیں جا سکتے اس یہ عمران خان کو الیکشن کمیشن میں طلب کرنا ضروری ہے تاکہ ان پر فرد جرم معاہد کی جا سکے اور ایک اور کیس میں ان پر مقدمہ چلائے جا سکے ایک اور کیس میں عمران خان کو مجرم ڈیکلیئر کر کے سزا دی جا سکے اب الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان پر پروڈکشن آرڈر جاری کیا جائیں گے تاکہ وہ پیشوں ان پر فرد جرمائیت کی جائے اور ایک اور کیس میں کو سزا ہو یعنی کوشش یہ ہوگی کہ عمران خان پر اتنے زیادہ کیس پر میں سزا ہو جائے کہ اگر وہ ایک سے چھوٹیں تو دوسرے میں پھر جائیں دوسرے سے چھوٹیں تو تیسرے میں پھر جائیں یعنی کیسوں میں اتنا الجھا دیں کہ عمران خان ٹوٹ جائیں کیونکہ ابھی تک وہ ٹوٹ نہیں رہے تو اس کے لیے الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک خط جیل کے سپریڈنڈنٹ کو لکھا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جناب عمران خان کو پیش کیا جائے اور ایک خط آئی جی پنجاب کو لکھا جائے گا سیکیورٹی کے لیے کہ عمران خان کو سیکیورٹی میں الیکشن کمیشن پیش کیا جائے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پرڈکشن آرڈر جو ہے وہ حتمی طور پر جاری ہو کر کب اس پر ایکزیکیوٹ ہوتا ہے اور عمران خان کو کب آئی جی کی طرف سے اور جیل سپریڈنڈ کی طرف سے الیکشن کمیشن میں پیش کیا جاتا ہے تاکہ ان پر فردہ جرم لگائی جا سکے اور ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے دوسری خبر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب پر آ کوئی آدھا ہے پچھلے دنوں جب وہ اپنے حلکے میں گئے تھا کچھ لوگوں نے گاڑی روک کر احتجاج کیا تھا اور گاڑی روک کر احتجاج کرنے کے بعد اس پر اگلے دن ٹویٹ کی تھی شہباز شریف صاحب نے اور کہا تھا کہ کچھ لوگوں نے میری گاڑی روک کر اپنے حلکے کے مسائل بیان کیے اور ان مسائل کے حل کے لیے میں نے کمیٹی بنا دی ہے اور میں نے ہدایات جاری کر دی ہیں اور وہ مسائل حل ہوں گے اور میں نے پھر اس کے بعد ان لوگوں کو اپنے گھر بلا کر چائے پلائی اور چائے پلائی کر ان کے توازوں کی اور ان کے مسائل سنیں یہ شہباز شریف نے ٹویٹ کی تھی اس واقعے کے بعد لیکن اب خبر یہ ہے کہ ان افراد کے خلاف چورانوے افراد کے خلاف نائنٹی فور چورانوے افراد کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے کہ انہوں نے جناب شہباز شریف صاحب کی گاڑی کو رکنے کی جرت کیسے کی حلکے کے لوگ اب آپ کے یعنی آپ اس طرح وہ اٹھ لیں گے میں حیران ہوں اب جن چورانوے افراد تو مقدمہ درج ہوا ہے ان چورانوے افراد کے ساتھ چورانوے خاندان نہیں جڑے ہوئے بلکہ ہر افراد کے ساتھ کوئی دس دس خاندان جڑے ہوتے ہیں آپ اپنے حلکے کے ہی ہزار خاندانوں کو اگر ناراض کر دیں گے چورانوے افراد یعنی ایک سو افراد اگر آپ پاؤنٹ کر لیں ایک سو کے ساتھ اگر دس دس افراد جڑے ہوئے ہیں ہزار افراد کو آپ ناراض کر لیں گے اور ان افراد کو جب پتا چلے گا کہ جناب یہ مقدمہ در جو گیا ہے تو شباز شیف صاحب ووٹ محبت سے لیتے ہیں اس طرح تو ایک دکان نہیں چلتے اس طرح آپ سیاست کرنا چاہ رہے ہیں ایک پرچون کی دکان ہے نا اگر آپ کھول لیں اور اگر آپ خندہ پیشانی سے کام نہ کریں لوگوں کو نظر انداز نہ کریں ان کی لغزشوں کو اگنور نہ کریں تو آپ دکان نہیں چلا سکتے اور آپ جو ہے وہ یہاں پر اپنے حلکے کا الیکشن جتنا زیادہ ہے پتہ نہیں کون مشورے دے رہا ان کو کہ چلیے وقتی طور پر تو آپ نے ڈرا دیا کہ آپ حلکے میں جائیں گے تو کوئی احتجاج نہیں کرے گا یہی مقصد ہے نا آپ کا یہی مقصد ہے کہ آپ جبارہ جائیں تو کوئی آپ کی گاڑی کو روک کر آپ کا احتجاج نہ کرے ٹھیک اب مان لیا کہ نہیں کرے گا احتجاج مگر جناب جو نفرت کے بیچ آپ لوگوں کے میں اپنے لئے بو رہے ہیں اس کا کیا ہوگا اس طرح تو لوگ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے تو ووٹ ملتا ہے محبت سے آپ جاتے ہیں لوگوں کے پاس کہتے ہیں جناب غلطیاں ہو گئیں معافی چاہتے ہیں آپ کے کام نہیں ہو سکے معافی چاہتے ہیں مہنگائی ہو گئی لیکن آپ ٹھیک کر دیں گے وعدہ کرتے ہیں ابھی نظر انداز کرتے ہیں اس طرح ووٹ مانگنے پڑتے ہیں بھائی میں جب الیکشن کے کیمپین میں تھا الیکشن کور کرتا تھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا کہ جو امیدوار تھے وہ اکثر مجھے بٹھا کر اپنے ساتھ گاڑی میں اپنے ہلکے میں لے جاتے تھے تو لوگوں کو سائیڈ میں کر کے کہتے تھے اے الیکشن جتنا بڑا ضروری ہے منگو کی منگ دے ہو منگو کی منگ دے ہو یعنی کوئی سکیم چاہیے بتاؤ کوئی پیسے چاہیے بتاؤ یہاں پر کوئی لنگر شنگر چاہیے دفتر کھولنا ہے بتاؤ اس طرح کرتے ہیں لوگ اپنا الیکشن جیتنے کے لیے اور یہاں پر آپ مقدمیں بازی کر کے الیکشن جیتنا چاہتے ہیں اس طرح الیکشن نہیں جیتا جا سکتا حضور یہ جاننے کی بات ہے اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے آچھا جی تیسرا جو معاملہ ہے وہ مولانا فضل عمان صاحب ہے میں بات کرنا چاہتا ہوں مولانا فضل عمان صاحب اس وقت چڑھ گئے ہیں ناراض ہیں غصے میں ہیں باقاعدہ جنجلاہت کا شکار ہیں اور جب مولانا فضل عمان یاد رکھیے گا کہ ناراض ہوتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ اسٹابلشمنٹ کی اقدامات پر سوال اٹھانے لگتے ہیں مولانا فضل عمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی بیوروکریسی نے اور حکومت نے یہ افغانیوں کے پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے اور اس پر عالمی داریں آئیں اور آ کر دیکھیں یعنی یہ جانتے ہوئے کہ یہ قدم کس کی طرف سے اٹھائے گیا ہے یہ صرف حکومت کا منصوبہ نہیں ہے یہ پاکستان کی ملٹری اسٹابلشمنٹ کا منصوبہ بھی ہے افغان پولیسی کو پاکستان کی اسٹابلشمنٹ پاکستان کی فوج براہ راست دیکھتی ہے اور مشاورت وزارت خارجہ کو ہدایات دیتی ہے وزارت خارجہ سے بریفنگ لیتی ہے ان کے ساتھ لائیز آننگ میں رہتی ہے رابطے میں رہتی ہے اور مل کر یہ پلان کیا جاتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ مولانا فضل رمان کو یہ بات پتا نہ ہو کہ یہ فیصلہ وزارت خارجہ نے کیا نگران وزیراعظم نے کیا یا کسی اور نے کیا تو آپ چڑھ گئے ہیں بنیادی طور پر کن وجوہات کے بنا پر میرے خال میں تین وجوہات کے بنا پر مولانا فضل رمان صاحب چڑھ گئے ہیں کون سی وجوہات پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کیوں ہو رہے ہیں وہ ناراض ہیں کہ الیکشن تو نہیں ہونے چاہیے اور بار بار کہہ رہے ہیں سردی ہوگی یہ ہوگا ان کو پتا ہے الیکشن ہوں گے تو اتنے برے پٹیں گے کہ ستر سال میں جے یو آئی نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا یہ ریزلٹ جو اس طفح ان کو دیکھنا پڑے گا ستر پچھتر سال میں جے یو آئی کے ساتھ یہ سلوک کبھی عمام نے کیا نہیں ہوگا جو اب ہونے جا رہا ہے ان کے سر الیکشن میں یہ پتا ہے مولانا فضل الرحمن کو یہی بتا ہے کہ وہ الیکشن میں اتنے نہیں چاہتے اور موسم کا بہانہ بنا رہے ہیں ویسے موسم پر تو میں آگے جا کے بات کرتا ہوں اور مولانا صاحب کے ریکارڈ درست کرتے ہیں ابھی طبیعت نہیں ریکارڈ ریکارڈ درست کرتے ہیں اور شاید طبیعت خود ہی ریکارڈ دیکھ کے درست ہو جائے لیکن پہلی بات تو اس بات پر وہ ناراض ہیں کہ الیکشن کیوں ہو رہے ہیں جب میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے تو اسٹیبلشمنٹ الیکشن کیوں کرانا چاہتی ہے یا کیوں الیکشن کی طرف محول جا رہا ہے ویسے جا نہیں رہا لیکن مولانا فضل الرحمن کو لگ رہا ہے ان کی کوشش یہ ہے کہ جائے بھی نہ اچھا دوسری بات یہ ہے وہ اس بات سے بہت ناراض ہیں کہ بھئی ہم نے اتنی محنت کر کے پی ٹی اے کے صفائعہ کیا ہے یہاں پر پی ٹی اے ٹو کیوں بنائی جا رہی ہے اور پرویس خٹک کو کھلی چھوٹ کیوں دی جا رہی ہے مولانا فضل الرحمن چاہتے تھے کہ سنجیاں ہو جائیں گلیاں تھے مرزا یار پھرے کوئی بندہ قریب قریب نہ ہو لیکن مولانا فضل الرحمن صاحب کو تقلیف اس بات کی ہے پریشانی اس بات کی ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ پی آئی ٹی پی جو ہے پرویس خٹک صاحب کی جماعت ان کو کھلی چھوٹ کیوں دے دیا یہ جل سے کر رہے ہیں ان کو پروٹوکول مل رہا ہے ان کو سکیورٹی مل رہی ہے یہ کیوں ہو رہا ہے پرویس خٹک کے لیے اس بات کی ان کو بہت بیچینی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ دوہزار آٹھ میں بھی ان کے ساتھ یہی ہوا دوہزار تیرہ میں بھی ان کے ساتھ یہی ہوا نہیں انفینٹ دوہزار تیرہ میں بھی یہی ہوا دوہزار اٹھارہ میں بھی یہی ہوا دوہزار تیرہ اور اٹھارہ میں کیا ہوا ان کے خیال میں اسٹابلشمنٹ نے ایک جماعت بنائی تحریک انصاف اور اس کو جتوایا اور ان کا ووٹ بینک کارٹ دیا تو اب ان کا مسئلہ یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود میں نے اس کو برداشت کیا میں نے اس کو سہ لیا میں نے اس کے لیے کہ باوجود قربانیاں دی میں نے ایک جو ہے وہ ایک لائن پر چلا اور آج جب میں نے سمر کاٹنا ہے تو پھر میں اگنو رہا رہا ہوں یعنی ان کا مسئلہ یہ ہے کہ میں تیسری مرتبہ بھی اسٹابلشمنٹ کا پسندیدہ نہیں ہوں یعنی دو دار آٹھ میں جو چلیں آپ نے عمران خان کو لے کر آنا تھا آپ کو خیبر پخون خان میں مارجن نظر آ رہا تھا دو دار اٹھارہ میں بھی ایسے ہی ہوا تو اب جب کہ پی جائی کو آپ نہیں لانا چاہتے تو پھر میری طرف چون نہیں دیکھتے بھائی میں بھی تو آخر ہوں تو ان کو تکلیف اس بات کی ہے کہ میں تیسری مرتبہ مسلسل تیسری مرتبہ بھی اسٹابلشمنٹ کی آنکھا تارا کیوں نہیں بن سکا فضل عبان صاحب کا مسئلہ یہ ہے اب جو میں موسم کی بات کر رہا تھا تو ذرا دیکھ لیجئے کہ انیس سو ستر کے انتخابات سے لے کر اب تک آٹھ انتخابات ایسے ہیں آٹھ انتخابات جو اکتوبر سے لے کر مارچ تک کے درمیان ہوئے ہیں یعنی سردی میں ہوئے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ مارچ بھی شمالی علاقہ جات میں اور ان علاقوں میں مارچ بھی سردی ہی ہوتی ہے مارچ کو بھی سردی کنسیڈر کیا جاتا ہے یعنی اب آپ دیکھیں اکتوبر کی ابتدائی تاریخ ہیں برفباری کی وجہ سے تو اکتوبر میں بھی برفباری تو ہوتی ہے جنوری میں نہیں ہوتی اس کا مطلب اکتوبر سے لے کر مارچ تک کا جو ٹائم ہے اس میں اگر مولا فضل عمان کا دیکھا جا سکے تو اس دوران الیکشن نہیں ہو سکتے کیونکہ برفباری ہوتی ہے برفباری صرف جنوری میں نہیں ہوتی اکتوبر سے لے کر مارچ تک ہوتی ہے تو ان چھے مینے میں تو الیکشن نہیں ہونے چاہیے اس طور پر لیکن 1970 کے انتخابات سے لے کر اب تک 8 انتخابات ہوئے ہیں جو اس وران میں ہوئے ہیں مثلا 1970 کے انتخابات 18 دسمبر کو ہوئے تھے سخت سردی 1970 کے انتخابات 21 مارچ کو ہوئے تھے چلی ایک کچھ موسم بہتر ہو گیا ہوگا 1988 کے انتخابات 16 نومبر کو ہوئے تھے سخت سردی جبکہ تھنڈے علاقے برف میں ڈھک جاتے ہیں پھر 1990 کے انتخابات 24 اکتوبر کو ہوئے تھے اور 24 اکتوبر میں بتا رہا ہوں گا ابھی 24 اکتوبر آج 12 اکتوبر ہے 24 اکتوبر نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کئی علاقے برف سے ڈھک چکے ہیں بابوسر ٹاپ اور وہ علاقے سارے بند ہو چکے ہیں شمالی علاقے آچھا پھر 1993 کے انتخابات بھی 6 اکتوبر کو ہوئے 1997 کے انتخابات 3 فروری کو ہوئے تھے 97 کے اور 2002 کے انتخابات 97 کے انتخابات 3 فروری کو ہوئے تھے جس میں نواز شیف صاحب نے دو تہائی ایک سریعت دی تھی 2002 کے انتخابات جو ہیں وہ 10 اکتوبر کو ہوئے تھے اور اسی طرح سے 2008 کے انتخابات 8 جنوری کو ہونا تھے لیکن محترمہ بنظیر کی شہادت کی وجہ سے وہ 18 فروری کو ہوئے 18 فروری کو بھی تھنڈ ہوتی ہے لیکن اگر 8 جنوری کو ہوتے تو وہ تو بہتی شدید تھنڈ ہوتی ہے اور پورا ایک آپ کا ملک کا ایک تہائی حصہ برف میں ڈھکا ہوا ہوگا تو انتخابات جناب سردی میں بھی ہوتے ہیں اور پھر اگر ایکسٹریم بیدر کی بات کریں تو ایکسٹریم بیدر اگر شمالی علاقہ جات میں یہ ایکسٹریم بیدر ہے تو یہاں بالائی علاقوں میں تو گرمیوں کا بیدر ایکسٹریم بیدر ہوتا ہے کراچی میں انٹیئر سندھ میں انٹیئر بلوچستان میں سبی میں یہ جون جولائی کے مہینے جو ہیں وہ سخت ایکسٹریم بیدر ہوتے ہیں لیکن یہاں پر پچھلے دو الیکشن جو ہیں خاص طور پچھلے الیکشن جو ہے وہ جولائی بھی ہوا تھا تو ایکسٹریم بہتر یا یہاں ہوگا یا وہاں ہوگا کہیں نہ کہیں تو ہوگا اب کون سے بہار مولانا فضل رحمان کے لیے نکال کرنا ہے جس میں ان کو الیکشن سمجھ میں آتا ہو یا پسندیدہ ہو تو یہ بڑی میرا خیال ہے کہ عدد و شمار مولانا فضل رحمان صاحب کی آنکھیں کھولنے کے لیے اور دماغ کھولنے کے لیے میرا خیال ہے ان کو یہ عدد و شمار دیکھنے چاہیے اچھا جی اب دیکھئے کہ اکیس اکتوبر کو کیا ہونے والا ہے اکیس اکتوبر کو نواز شیف صاحب نے آنا ہے ابھی تک ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ حکومت ان کے ساتھ کیا کرے گی ہمارے اندازے ہیں کہ ان کو حفاظتی زمانت ملے گی اور ان کے بھی اندازے یہ ہیں ان کا اندازہ یہ ہے کہ ان کو حفاظتی زمانت ملے گی وہ گھر جائیں گے عدالت میں سرنڈر کریں گے اور ریلیف لے لیں گے ان کا اندازہ یہ ہے کہ ایسا سب کرنے کے بعد ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا اگر تو یہ سب کچھ ایسا ہی ہونا ہے جیسا وہ سوچ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کلیر سگنا مل جائے گا کہ نواز شیف کا مستقبل کیا ہے اور اگر نواز شیف کی آمد پر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پھر بھی پتہ جائے گا کہ نواز شیف صاحب کے بارے میں کیا سوچا جا رہا ہے تو نواز شریف کی قسمت کا فیصلہ کیا ہوا ہے وہ تو ہو چکا ہے لیکن کیا ہوا ہے یہ ہمیں نہیں پتا یہ ہمیں اکیس اکتوبر کو اس کا ہنٹ مل جائے گا یعنی اکیس اکتوبر کو نواز شیف کے ساتھ ہونے والے سلوک سے ہمیں ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے بارے میں ریاست نے کیا پلان کیا ہے کیا وہ ملکی ضرورت ہیں یا وہ زبردستی آ رہے ہیں یہ ہمیں اکیس اکتوبر کو اندازہ ہو جائے گا ان کے ساتھ ہونے والے سلوک سے کہ وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے تو آپ اکیس اکتوبر کا تدار کیجئے اگر وہ نہیں آتے تو پھر تو خود ہی پتا چل جائے گا نا کہ وہ ڈر گئے ہیں وہ آئی نہیں رہے لیکن اگر وہ آتے ہیں جیسا کہ لگ رہا ہے کہ وہ آئیں گے تو پھر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے یہ ہمیں بتائے گا کہ ان کے بارے میں فیصلہ کیا ہوا ہے آخری بات جو ایئر وائی کے حوالے سے میں نے کی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ایئر وائی کی دس بجے کی سلوٹ جو کہ کافیر سے سے خالی ہے ایک طرح سے یعنی آپ جانتے ہیں کہ ویک ڈیز کی سلوٹ جو ہے وہ تو مہر بخاری صاحبہ کرتی ہیں لیکن ویکنڈ کی جو سلوٹ ہے وہ آدل عباسی نے جب سے آٹھ بجے کی سلوٹ اب ویکنڈ کی سلوٹ ماریہ مہمن کیا کرتے تھے آٹھ بجے آدل عباسی کرتے تھے آدل عباسی چھوڑ کے گئے تو کچھ عرصہ انہوں نے آٹھ بجے کی سلوٹ کو ایسے ہی چلایا لیکن اس کے بعد پھر دس بجے کی سلوٹ کو آٹھ بجے میں ماریہ مہمن کو آٹھ بجے لے کر آئے اور دس بجے کی سلوٹ تب سے خالی تھی تب سے میرا خیال ہے کہ ان کے نیوز آنکرز ہیں وہ تب سے یہ سلوٹ کر رہے تھے صدف کرتی تھے یا شاید شفاق کرتے تھے کبھی دونوں باری باری کرتے رہے ہیں تو اب یہاں پر ایک خاتون آنکر کا انتخاب کیا گیا ہے ان خاتون آنکر کا نام ہے انیکہ نصار انیکہ نصار ابھی جی ٹی وی پہ تھی اس سے پہلے کیپٹل میں تھی اور انیکہ نصار جو ہیں وہ اب اس اہم اور بڑی سلوٹ کے لیے ایر وی نے ان کا انتخاب کیا ہے تو یہ کیسا انتخاب ہے آپ کومنٹ کر سکتے ہیں اور یہ کیسا بیک راؤنڈ ہے اس پہ بھی آپ کومنٹ کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب بھی کر سکتے ہیں اجازہ دیجئے اللہ حافظ